تحریک لبائک پاکستان کو فنڈنگ کون کرتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے یہ سوال ہونا بھی چاہیے اس سوال کیا جواب دے کوئی اور نہیں بلکہ اس وقت تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ حافظ سعاد رزوی صاحب ہے علامہ خادم حسین رزوی صاحب جب حیات تھے اس دنیا میں تھے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا دوہزاسترہ میں تحریک لبائک پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور اس تحریک نے پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے اجتماعات کی ہے لیکن ان جلسوں کو ان جلوسوں کو پاکستان کا میڈیا اور اس وقت کا سوشل میڈیا بشمول میں بھی کور نہیں کر سکا اس کے بہت سارے فیکٹرز تھے بہت سارے سوالات تھے ہمارے ذہن میں اس تحریک سے متعلق جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اس تحریک کو اس پارٹی کو اس جماعت کو اس تنظیم کو کون فنڈنگ کرتا ہے کون پیسے دیتا ہے کیونکہ اتنا بڑا جلوس یا جلسہ کرانا اس کے انتظامات کرانا اس کے لئے ظاہر سی بات ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کرنا ہے تو بھی پیسے لگنے ہیں آپ نے سٹیج بنانا ہے ان کے سٹیج انتہائی شاندار انتہائی بڑے سٹیج ہوتے ہیں تو اس کے لئے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ساؤنڈ سسٹم کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میڈیا کے لئے میڈیا اپنا میڈیا ہاؤس لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں پر جو پروجیکٹرز لگائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے مہمانہ نے خصوصی یا آئے ہوئے دیگر جو لوگ ہوتے کارکنان ان کو ضائع سی بات ہے کھانا بھی دینا ہے ان کو پانی بھی دینا ہے ان کو چائے بھی پلانی ہے تو ان میں پیسے کہا سے آتے ہیں پھر تحریک لبائک نے جب علامہ خادم حسین رزوی صاحب حیات تھے اس دور میں بہت طویل دھرنے دیئے بہت بڑے بڑے مارچ کیے تو اس مارچ کے دوران اس جلسے جلوسوں کے دوران ظاہر سے بات ہے کارکنان کو کھانا پینا دینا ہوتا ہے ان کو سہولیہ دینی ہوتی ہے تو ان سب چیزوں کے لیے پیسہ کہا سے آتا ہے یہ سوال بہت بڑا سوال تھا اور یہ سوال جو ہے پاکستان کے لبرلز کی جانب سے اٹھایا جاتا تھا اب اس سوال کا جواب بھی آ چکا ہے اور اس کا ویڈیو ثبوت بھی آ چکا ہے تو وہ ویڈیو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا لیکن میں اپنی تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتو اس کے بعد آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تحریک لبائک پاکستان کے جو نائب امیر ہے جن کا نام ہے علامہ زہیر الحسن شاہ انہوں نے وہاں سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا اسی دوران جب تین جنوری کو چہلم چہرہا تھا علامہ خادم حسین نزوی صاحب مرہوم کا تو انہوں نے اعلان کیا کہ تحریک لبائک کا جو مرکزی دفتر ہے وہ اس وقت قرائے پر ہے تو اب ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کا اپنا ذاتی دفتر ہونا چاہیے یعنی کہ اپنی پراپرٹی ہونی چاہیے ظاہر سی بات ہے پراپرٹی لینے کے لیے آپ کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے اعلان کیا علامہ زہیر الحسن شاہ صاحب نے جو کہ تحریک لبائک پاکستان کے نائب امیر ہے انہوں نے اعلان کیا کہ پانچ لاکھ روپے کا اعلان میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور انہوں نے باقی کوئی بات نہیں کی کہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا میں آپ لوگوں کے اگے ہاتھ جوڑتا ہوں یا ہمیں چندہ چاہیے بس انہوں نے اتنا ہی کہنا تھا کہ تحریک لبائک پاکستان کے جو کارکنان تھے جو ان کے چاہنے والے تھے جو کہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھڑے تھے ان لوگوں نے خود سے سٹیج پر کھڑے لوگ میں عوام کی بات نہیں کر رہا عوام میں کتنے کوئی لوگ موجود ہوں گے وہ الگ بات ہے سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ کوئی ایک لاکھ کوئی دو لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ روپے تک کا اعلان کر رہا تھا اس کے علاوہ باہر کے ممالک میں جو بیٹھے ہوئے حضرت علامہ خادم حسین نزوی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے اعلانات وہ باقی تھے تو سٹیج پر مجھے نہیں اندازہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کروڑ یا جتنے بھی کوئی اماؤنٹ تھی وہ موقع پر اکٹے ہو گئی اور اماؤنٹ اتنی بڑھتی جا رہی تھی اعلانات اتنے بڑھتے جا رہے تھے کہ علامہ زہیر اور حسین شاہ صاحب اور جو سٹیج پر جو مقررت ہے انہوں نے کہا کہ بھائی بس کر دے خدا کا واسطہ ٹائم گزر رہا ہے تو اس سے مجھے پتہ لگ گیا مجھے کم از کم تسلی ہو گی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس تحریک سے محبت رکھنے والے صرف جو کمزور لوگ یا غریب لوگ نہیں ہیں بلکہ بہت بہت سٹرونگ پارٹیا بھی اس تحریک کے ساتھ کھڑی ہے اور بڑے تگڑے تحریکے کے ساتھ کھڑی ہے کچھ انڈسٹرلیز کچھ کاروباری لوگ بہت بڑے بڑے تاجر لوگ اس تحریک کا حصہ ہے اب آپ لوگ وہ مناظر دیکھیں جس میں علامہ زہیر الحسن شاہ صاحب جو کہ تحریک لبائک پاکستان کے امیر ہے نائب امیر ہے وہ اعلان کر رہے ہیں اور اعلان کے بعد کیا مناظر ہے آپ خود ہی ملائزہ کیجئے سٹیج پر بیر خرم حفجان صاحب کی طرف سے دس لاکھ روپیہ افتخال جامی صاحب کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ بیر عرشت علی صاحب کی طرف سے تین لاکھ روپیہ مردان سے تحریک لبائک ٹی پی پی پیٹی کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ تحریک لبائک فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ دس لاکھ روپیہ انشاءاللہ تحریک لبائک فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ دس لاکھ روپیہ یہ ابھی انور گجر صاحب شہوگرہ سے پکڑا آگے پچاس دار روپیہ جوانڈیوال یوٹسمن کی طرف سے پچاس ہزار روپیہ تو آپ دو دو ساتھی لکھوا رہے ہیں یہ پیچھے نازم مالیات مہر کاسب صاحب بیٹھے ہیں ان کو لکھواتے جائیں تو ابھی مرکزی امیر کا خطاب ہوا چاہتا ہے تو آپ وہاں لکھواتے جائیں قاضی تنریر قاضی صاحب کی طرف سے ان کے باہی پانچ لاکھ روپیہ پیش کرنے کے لیے راجہ نویر فیض آباد پرلہ شہی کی طرف نے پچاس ہزار دو پچاس ہزار دو ڈاکٹر شدیق عمینی صاحب کی طرف سے بیس لاکھ روپیہ ڈاکٹر شدیق عمینی صاحب کی طرف سے پانچ لاکھ روپیہ ڈاکٹر شدیق عمینی صاحب کی طرف سے ایک لاکھ روپیہ پیرا افجینا شریف میاں محمد حریصہ رمان ایک لاکھ روپیہ ان کو بتاہا کوئی اعلان نہیں کرتے ہیں بیپتالی امین صاحب کی محمد مشارب پر ایک لاکھ روپیہ جب کب ہے تحریک اللہ پاکستان زلاوستی کراچی کی جانب سے انشاءاللہ پانچ لاکھ روپیہ انشاءاللہ بغدادی صاحب کی جانب سے حضور غوث عالم کے نام امیر سندھ کی طرف سے پچپن لاکھ کا اعلان کیا جاتا ہے پچپن لاکھ کا اعلان امیر سندھ غلام غوث فردادی صاحب ابھی ابھی اعلان جو ہے اعلان ہو چکے پچھے مہر قاسم صاحب وہ تصریف فرمائے مہاں جا کے لکھواتے جائیں مرکزی امیر کا خطاب ہوا چاہتا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے جو کہ ایک ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو فنڈنگ کہا سے ہوتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات